بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمت کے ساتھ میں ارفانلی آپ کی خدمت پر حاضر ہوں ہماری آج کی ریسپی ہے انڈو کا حلوہ سردی کا موسم ہے بہت ہی زبردست بنتا ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور چائے کے ساتھ تو کھانے کا لطل دبالا ہو جاتا ہے تو آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہی میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبائیے تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اور دیکھتے ہیں انڈو کا حلوہ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوئی جی ناظرین انڈو کا حلوہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سوجی تقریباً سو گرام چینی سو گرام انڈے دو عدد اگر آپ ایک انڈا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے سوجی پچاس گرام یعنی ایک انڈے کے برابر جو ہے وہ سوجی آپ کو پچاس گرام چاہیے ہوگی میں دو انڈے استعمال کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ سو گرام سوجی استعمال کی ہے اسی حساب سے ایسی ریشو سے اگر آپ اگر انڈے زیادہ بڑھائیں گے تو آپ کو سوجی کی جو مقدار ہے وہی رکھنی پڑے گی یعنی ایک انڈے کے برابر پچاس گرام سوجی آپ کو استعمال کرنا پڑے گی اور اس کے لئے میں استعمال کر رہا ہوں دیسی گھی تقریباً سو گرام ناریل کش کیا ہوا یہ میں نے اس کو باریک قدو کش کر لیا تھا یہ تقریباً ہے چار ٹیبل سپون کٹے ہوئے بادام اور خروٹ ان کو میں نے جو ہے باریک کاٹ لیا ہے بادام تقریباً بارہ عدد تھے اور خروٹ چھے عدد ان کی میں نے گری نکال لی تھی اور ان کو اس طرح سے میں نے باریک جو ہے وہ کاٹ لیا ہے دودھ تقریباً تھری ٹیبل سپون آپشنل ہے آپ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں اور الائچی کا پاوڈر تقریباً ہاف ٹیبل سپون تو آئیے ناظرین اپنی ریسپی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انڈوں اور چینی کو جو ہے آپس میں اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے سب سے پہلے چینی شامل کریں گے بسم اللہ حرامان الرحیم انڈے شامل کریں گے بسم اللہ حرامان الرحیم دودھ شامل کریں گے بسم اللہ حرامان الرحیم اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے بسم اللہ حرامان الرحیم موسیقی 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 اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے موسیقی جی ناظرین چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے حل ہو چکی ہے آپ نے چینی کو جو ہے وہ اچھی طرح سے حل کر لینا ہے اب ہم اپنی باقی کی ریسپی جو ہے وہ شروع کریں گے سب سے پہلے جو ہے پسو جی کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے چولے کے اوپر پین رکھیں گے بسم اللہ حرامان الرحیم اس میں سوجی ڈالیں گے بسم اللہ حرامان الرحیم اور سوجی کو تین سے چار منٹ کے لیے جو ہے ہم بھون لیں گے جی ناظرین سوجی جو ہے وہ بھون چکیا اور اس میں خوشبو آنے لگی ہے اب ہم اس کے اندر گھیش آمل کریں گے بسم اللہ حرامان الرحیم سو گرام کے قریب جو ہے وہ میں نے اس کے اندر گھیش آمل کی ہے تین سے چار منٹ کے لیے جو ہے وہ گھی میں بھونیں گے جی ناظرین سوجی جو ہے ہماری بھون چکی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ چینی اور انڈوں کا جو ہم نے مکسر تیار کیا تھا وہ شامل کریں گے بسم اللہ حرامان الرحیم اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کرنا اور بھوننا ہے یہاں تک یہ جو گھی ہے وہ نکل آئے ٹھیک 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 � ہم اس کے اندر ناریل شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے الائچی کا پاورڈر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوے کی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے بہت زبردار جائے وہ ہلوہ تیار ہو رہا ہے اس طرح سے آپ نے مسالسل چمچہ چلاتے جانے کٹ ہوئے خروڑ اور بادام یہ شامل کریں گے اس میں سے میں کچھ اب شامل کروں گے کچھ اس میں گارنش کے لیے رکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین انڈو کا جو ہلوہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کریں گے چولے کو بند کریں گے ہلوے کو ڈی شاوٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبردست ہلوہ تیار ہوا ہے جی ناظرین ماشاءاللہ الحمدللہ انڈو کا جو ہلوہ ہے وہ بند کر تیار ہے اب جو ہمارے پاس بچے ہوئے کٹے بادام اور کروڑ تھے ان سے گارنش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین ماشاءاللہ جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شکریہ کیجئے گا اور وہ لوگ جو اس چینل پر نئے ہیں کائنلی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبائیے تاکہ آنے میں اپنا بہت سارا کھانے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے رکھئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کو دھیروں خوشی ادا کرے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تب تک کے لئے اللہ حافظ